محرم کے بغیر سفر عورت کی عزت محفوظ رہے جان محفوظ رہے مال محفوظ رہے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ عورت اکیلی سفر نہ کرے بلکہ کوئی محرم مرد اس کے ساتھ ہو عورتوں کا گرو جار ہے اس میں عورت شامل ہو جائے تب بھی شریع طور پر اجازت نہیں ہے کوئی محرم مرد ساتھ ہونا ضروری ہے عورت کی عزت کی حفاظت کے لئے مال کی حفاظت کے لئے اور جان کی حفاظت کے لئے یہ جو محرم کی شرط ہے اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے بعض لوگ اس کو ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں بالخصوص عورتیں اس مسئلے سے گھٹن محسوس کرتی ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کو بلڈ پروف گاڑی میں بٹھایا جائے کہ فائر کریں اور گاڑی پہ اثر نہ ہو اور اس آدمی کو کوئی دس باڈی گاڑ بھی دے دیے جائیں کہ جو اس کی حفاظت پر متعین ہوں تو کیا یہ بلڈ پروف گاڑی میں کسی شخص کو بٹھانا اور باڈی گاڑ دینا یہ اس کے لئے گھٹن کا باعث ہوگا یا آسانی کا باعث ہوگا اس میں اس کو قید کیا جا رہا ہے قید نہیں کیا جا رہا ہے اسلام نے جو عورت کو محرم کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا ہے اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے اس میں عورت کی ہی حفاظت ہے عزت کی بھی حفاظت اور جان و مال کی بھی حفاظت اجنبی ملک ہیں کئی عورتیں پہلی دفعہ وہاں جاتی ہیں آب و ہوا کی تبدیلی بیمار ہو گئی ہیں محرم مرد ساتھ نہیں طبیعت بگڑ گئی تو وہاں دوسرے حاجی جو کہ اس خونی رشتے میں نہیں بندے ہوئے وہ اپنے مناسق ادا کریں گے یا اس بیمار کا خیال کریں گے یا پھر اشدہام ہوتے ہیں رش ہوتے ہیں اس میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کئی قانونی مسائل لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑ جاتے ہیں اگر محرم مرد ساتھ ہوگا تو عورت سہولت کے ساتھ منا سکے حاج ادا کر سکے گی اگر محرم مرد نہیں ہوگا ساتھ تو سفر حاج میں عورت کے لیے مسائل پیدا ہوگی تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کے لیے جو محرم کی قید لگائی گئی ہے اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی محرم لاہور ائرپورٹ تک جائے عورت کو جہاز میں بٹھا دے وہاں جدے میں کوئی اس کا محرم موجود ہے وہ وہاں سے اس کو ریسیب کر لے تو کیا پھر شریع طور پر جائز ہے اگلا سفر وہ محرم کے ساتھ ہی کرے گی جدے سے آگے صرف جہاز میں اس نے سفر کیا ہے محرم کے بغیر یہاں سے کوئی محرم اسے ائرپورٹ تک لے گیا جہاز میں بٹھا دیا اس سے آگے پھر عورت نے سفر کیا جدے تک بغیر محرم کے جدہ ائرپورٹ سے نکلی پھر محرم موجود تھا وہ اس نے اگلا سفر محرم کے ساتھ کیا تو یاد رکھیں یہ جو درمیان والا سفر ہے یہ بھی محرم کے بغیر نہیں کر سکتی کئی ایسے سفر نامیں چھپ چکے ہیں مصر کے ایک عالم ہے انہوں نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مصر سے وہ مکہ شریف آئے تو ایک عورت کو مصر کے ائرپورٹ سے محرم نے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا اور اس کو تسلی دے رہا تھا فکر نہ کرو تمہارا بھائی جو ہے وہ ائرپورٹ پہ ایک بھائی بٹھانے آیا ہے اور دوسرے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ جدہ ائرپورٹ پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن وہ سفر نامے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ جو جہاز میں اس کو سیٹ ملی اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بد اخلاق مرد بیٹھا تھا اس عورت نے عملے سے شکایت کی جہاز کے عملے سے تو جہاز کے عملے کو پتا چلا کہ یہ عورت تو تنہا سفر کر رہی ہے تو عملے میں بھی ایک دو بد اخلاق لوگ تھے انہوں نے جب سواریاں اتر رہی تھی تو اس عورت کو بٹھائے رکھا کہ تمہیں ہم فلان جگہ آسانی سے پہنچائیں گے اور اس عورت کو پریشان کیے رکھا زیادہ تفصیلات کی طرف میں نہیں جا رہا بہرحال ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس سفر میں بھی پریشانی پیدا ہو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں جس دور میں محرم کی پابندی لگائی گئی تھی اس دور میں اور آج کے دور میں فرق بڑھا ہے آج کل سفر امن والا سفر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان پہلے سے زیادہ درندہ بن چکا ہے پہلے سے زیادہ بد اخلاق بن چکا ہے آج بھی شرعی مسئلہ وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے دین نے بیان کیا ہے عورت سفر کرے گی تو محرم کے ساتھ سفر کرے گی بعض لوگ اس پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں فتوہ ہے اس پر کہ عورت جو سفر کرے گی محرم کے بغیر وہ تو گناہ ہے لیکن وہاں جا کے جو حج کرے گی جو عمرہ کرے گی وہ ادا ہو جائے گا اس پر حج فرض تھا محرم کے بغیر گئی حج کے مناسک ادا کیے فرض ادا ہو گیا تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ سفر تو گناہ ہے لیکن وہاں جا کے وہ جو عبادت کر رہی ہے وہ تو قبول ہے حج تو ادا ہو گیا لہٰذا تم اجازت دے دو شریعت طور پہ بھی جائز ہے تو یاد رکھیں وہ عورت جو فرض ادا کر رہی ہے حج کر رہی ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے عبادت کس لیے کی جاتی ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی خوشنوتی اللہ کی رضا اللہ کا قربہ حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو جو سفر محرم کے بغیر کر رہی ہے یہ تو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اس پر تو اللہ ناراض ہو رہے تو جب آپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ تو اس دورانے سفر میں ہی ناراضگی کی کوئی ایسی پھٹکار پڑے کہ اگلے سفر میں عورت اخلاص سے معروم ہو جائے للہیت سے معروم ہو جائے فتنے میں پڑ جائے اور وہ اس طرح حج ادا ہی نہ کر سکے جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے تو کیا پھر بھی حج قبول ہو جائے جب آپ حج کر ہی اللہ کی رضا کے لئے رہے ہیں اور اللہ کی رضا ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اس میں اللہ کی خوشنودی ہے تو پھر مجھے بتائیں سفر پہ جانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا عورت گھر بیٹھی رہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس لئے فوقعہ نے فتوہ دیا ہے کہ اگر محرم مرد نہیں مل رہا تو عورت پہ حج فرض ہی نہیں آپ نے کہہ دیا کہ عورت پہ حج فرض ہے صاحب استطاعت ہے سفر کا مار رکھتی ہے خراجات کر سکتی ہے حج فرض ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا اس کے پاس محرم بھی ہے جو اس کے ساتھ سفر پہ جا سکتا ہے اگر سفر اتنا طویل ہے جس کو شریعت مطارہ نے شریع مصافت قرار دیا ہے تین دن اور تین راتیں عام چال کے ساتھ جو سفر کیا جاتا تھا اسے شریعت مطارہ نے شریع مصافت قرار دیا ستاون میل اور جب ان کو کلومیٹروں میں چینج کیا گیا تو چھانمے ستانمے کلومیٹر بنتا ہے اگر وہ شریع مصافت ہے عرفات سے اتنی دور ہے عورت وہاں سے اس نے آنا ہے اگر محرم نہیں ہے تو عورت پہ حج فرض ہی نہیں احناف و کہا کا اس پر فتو ہے اور اگر وہ سفر تھوڑا ہے اور راستہ پورا من ہے پھر عورت اگر محرم کے بغیر جائے تو اس میں کراہت ہے اور حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالی نے لکھا اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر بھی چاہے سفر تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے فتنے کا اندیشہ ہے دونوں صورتوں میں عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے آپ حاج کر رہی ہیں اللہ کی رضا تو ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے اس لئے عورت اگر محرم کے بغیر سفر کر رہی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کو ملے رہی ہے ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اہل مدینہ کی خواتین پوچھتی ہیں کہ آپ حاج کرنے نہیں جاتی عمرہ کرنے نہیں جاتی ام المومنین نے فرمایا فرض حاج میں موسیقی